ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرہ پاکستان اور بھارت روایتی حریفوں کے درمیان کل ہوگا جس کے لیے سٹے بازوں نے کمر کس لی ہے لاہور سمیت پاکستان میں اگر مختاط اندازے کے مطابق بات کی جائے تو اربوں روپے کا جوہ لگ چکا ہے اور جوہاریوں کے نزدیک سب سے زیادہ جو فیورٹ ٹیم ہے وہ انڈیا کو قرار دیا گیا ہے ٹاس کے اوپر جوہا ہر بال کے اوپر جوہا چوکے چھکے کے اوپر جوہا کون سی ٹیم جیتے گی کون سا بولر کھیلے گا کون سا بیٹس مین اچھی پرفارمنس دے گا ہر چیز کے اوپر جوہا جو ہے وہ لگ چکا ہے جوہاریوں کے مطابق ٹاس کے اوپر پچانوے پچانوے پیسے کا ریٹ ہے مطلب اگر کوئی ایک ہزار روپے لگائے گا تو اس کو اضافی پچانوے روپے ملیں گے وہ پاکستان ٹاس جیتے یا بھارت جیتے دوسری جانبیڈیا کو فیورٹ قرار دیا گیا ہے اور اس کا ریٹ ہے اٹھاون پیسے اٹھاون پیسے کا مطلب ایک ہزار روپے لگانے والے کو پانچ سو اسی روپے اضافی دیے جائیں گے پاکستان کا ریٹ ایک روپے ستر پیسے رکھا گیا ہے یعنی کہ ایک ہزار لگانے والے کو سترہ سو روپے اضافی ملیں گے اجتماعی سکور کرنے والوں میں اگر ان کی بات کی جائے تو پاکستان کے بابر آزم ان کو ہارٹ فیورٹ قرار دیتے ہوئے دو روپے چالیس پیسے کا ریٹ رکھا گیا ہے اسی طرح پاکستان کے امام الحق دو روپے اسی پیسے کا ان کا ریٹ ہے بھارت کی جانب سے ویراد کولی کیونکہ خطرناک بیٹسمن ہیں ان کو بھی فیورٹ قرار دیتے ہوئے تین روپے ان کا ریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے دوسری جانب گل جو ان کے اوپنر ہیں ان کا تین روپے بیس پیسے ریٹ رکھا گیا ہے انفرادی زیادہ بکٹے لینے والوں کے لیے سب سے زیادہ جو بکٹے لے گا ایشیا کپ میں یا کل کے میچ میں اس کے لیے بومرا ان کا ریٹ تین روپے مقرر کیا گیا ہے دوسری جانب پاکستان کے فاس بولر شاہین شاہ فریدی ان کا تین روپے پچاس پیسے ریٹ جو ہے رکھا گیا ہے ایشیا کپ کو اگر دیکھا جائے تو سٹے بازوں کی جانب سے ایشیا کپ میں پاکستان جو ہے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا اور فیورٹ جو ہے وہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کو قرار دیتے ہوئے ستاسی پیسے اس کا ریٹ جو ہے وہ اب تک کی بک کے مطابق ہے اور اس میں پاکستان کا ریٹ ایک روپے چھپن پیسے سری لن کا تیسرے نمبر پر جس کا ریٹ پانچ روپے اور افغانستان کا بیس روپے اور بنگلہ دیش کا اٹھائیس اور نپال کا سو روپے یعنی کہ ایک ہزار لگانے والے کو ایک لاکھ روپے اضافی دیا جائے گا اگر نپال جو ہے وہ ایشیا کپ جیتا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے فگرز کی تو فگر ہر پانچ آور کے بعد جو سکور ہوگا اس کا لاس جو فگر ہوگا وہ ایک سے لے کر زیرو تک کوئی بھی فگر ہو سکتا ہے اگر اس کو کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹا لگایا تو اس کو ایک روپے کے ساتھ آٹھ روپے اضافی ملیں گے یعنی کہ ہر فگر کا ریٹ جو ہے وہ آٹھ پیسے رکھا جاتا ہے ایک روپے لگانے والے کو ایک ہزار روپے لگانے والے کو آٹھ سو روپے اضافی دیے جاتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے بک میکرز کی تو بک میکرز پہ جہاں پہ انہوں نے فیزیکلی بیٹ کر لوگوں اس سے ممبائل نمبر دیے ہوتے ہیں یا ٹیلی فون نمبر جو لینڈ لائن ہے وہ دیدی ہوتی ہیں اور پولیس سے بچنے کے لیے بڑے بڑے جو لاہور کے یا ملک کے بڑے جو ہوتلز ہیں ان کے کمرے ہائر کیا جاتے ہیں اور ان کمروں میں سسٹم بقاعدہ ٹی وی لگا کر اور پوری لائنز لے کر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت اڈوانس ٹیکنالوجی جو استعمال کی جاری ہے ان کی جانب سے بک میکرز کی جانب سے یا جوہا کھیلنے والوں کی جانب سے اس میں موبائل ایپس جو ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں مختلف بک میکرز نے اپنی ایپ جو ہیں وہ لائنچ کی ہیں اس کے اندر آپ پیسے جو ہیں وہ اس میں اس میں اکاؤنٹ میں کے اندر پیسے رکھیں اور اس کے بعد وہ اب ہر بال کے اوپر جوہا کھیل سکتے ہیں کہ کس آور میں چوکا لگے گا کس آور میں چھکا لگے گا کس بال کو بیٹسمن بیٹ کرے گا یا کس بال کو جو ہے وہ بالر جو ہے وہ نو بال کرے گا یا وائٹ بال کرے گا ہر چیز کے اوپر جوہا اور اربوں روپے کا جوہا جو ہے لاہور سمیت پاکستان میں بھر لگ چکا ہے اور جہاں پہ عوام جو ہے بجلی کے بلوں سے تنگ ہے مہنگائی ہے ان چیزوں کی پریشانی ہیں وہیں پہ جواری حضرات بھی ان کو لوٹنے میں مصروف ہیں اور پولیس اس کے اوپر یا دیگر ادارے جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر کاروائیاں کی جاتی ہیں میچ کے لیے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے اس کے لیے جو بک میکرز ہیں انہوں نے بڑی تیاری کر لی ہے لاہور میں بڑے ہوتلز کے کمرے بک کر لیے گئے ہیں موبائل ایپس جو ہیں ان کے اندر جو پیسوں کی ٹرانزکشن ہو چکی ہے اور کل سے نہیں بلکہ ابھی سے اس کے اوپر جوہا کا جو ہے بازار گرم ہو چکا ہے لوگ اپنے پیسے اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ کون ٹاؤس جتے گا تو پیسے آئیں گے کون فیورٹ ہے تو پیسے آئیں گے کون پہلے بیٹنگ کرے گا کون پہلے بولنگ کرے گا ہر چیز کے اوپر جو جوہا لگ چکا ہے